ڈا ہیریٹیج مارکٹ بڑا بازار آپ دیکھیں تو گوڈ لک سلون ہے تو آج ہیر کٹنگ کے لیے جانا ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف اور یہاں دیکھیں کیا ہی شاندار یہاں کا ایمبینس ہے اور آئیے میں آپ کو ایک اندر کا واک تھو دیتا ہوں تو کچھ ایسا ہے یہاں پہ یہ بوئیس کے سیکشن ہے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیر کٹنگ بھی چل رہی ہے اور یہ کافی ایک دم کلین اور بہت ہی یونیک اور یہ لیڈیز کا سیکشن اندر ہے اور یہاں دیکھیں تو اس طرف تو یہ کافی یہاں پہ ایک کیومنٹس رکھے ہیں تو یہ کچھ ایسا ہے تو یہ ون آف دو بیسٹ ہے یہ سلون ہے نینی تال میں اور یہ بڑا بازار میں ستت ہے تو آئیے آپ کو لیڈیز سیکشن میں اندر کی طرف دکھاتا ہوں کیسا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ گرلز کے لیے بھی جو کی مینی اور پیڈی کی اور اور بہت ہی ساری چیزیں جو کی جو بھی بیوٹی پارلر ہے تو یہ آپ دیکھیں تو اندر کا ایریا ہے اور یہ گرلز کے لیے ہے تو گرلز اور وومنز کا کارڈنر یہ اندر کی طرف ہے تو یہاں پہ کچھ اتنی سپیس ہے اور دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسا ہے یہاں پہ اور آئیے چلتے ہیں باہر اور لیتے ہیں ہیئر کٹ اور میں گوڈ لک سلون میں شروع سے ہی ہیئر کٹنگ کراتا آ رہا ہوں اور جو بھئیہ میرا ہیئر کٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے بولی ووڈ ایکٹرز اور ایکٹریس جیمی شیرگل رونیت روائی ریچا چھڈا جیسے اور بھی کئی جو کی ایکٹر ایکٹریس ہیں ان کی گرومنگ اور ہیئر کٹنگ بھئیہ نے کری ہے اور یہ کافی ہی شاندار ہیئر کٹنگ کرتے ہیں اور آئیے چلتے ہیں یہاں پہ جیپے کی سے بھی آپ ایسا ان کو پیگا سکتے ہیں تو چلیے باہر چلتے ہیں نمشکر اور آئیے ابھی سمیں ہوا ہے سالے بارہ کے آس پاس اور ابھی ہمیں دہیریچ مارکٹ بڑا بازار میں اور آئیے انٹری کرتے ہیں کھڑی مارکٹ میں آپ کو آز دکھاتا ہوں آج کیا کچھ ہو رہا ہے تو موسم جو نینی تال میں ہے تو ابھی کوہرہ سا سب سے لگا تھا ہلکا تھا تو اچھی سی دھوپا بھی کھلی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں کیا سایی بھی تو دیکھیں تو یہاں پہ سرپرثم نیگی ریسٹوینٹ ہے اور یہ پیور ویجیٹریلن ریسٹوینٹ ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ شام کے وقت ساڑھے پانچ بجے سے چھ بجے کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ کللل والا دودھ اور جھونگرے کی خیر اور یہاں کا بہت ہی فیموس ہے اور آپ آئیں تو ضرور ٹرائے کریں یہاں پہ آکے شام کو اور اسپیشل یہ ان کے لیے کاؤ ملک جو کی گاؤں سے ہی مانگاتے ہیں اور آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو کچھ ایسا ہے اور یہ مارکٹ کافی ہی فیموس ہے اور اس مارکٹ میں آپ دیکھیں تو ابھی تو یہ مارکٹ اوپن ہے اور اس مارکٹ میں کلوٹس کا اور ایسریز کلوڈنگ اور یہ ساری شاپس ہیں اور دیکھیں تو یہاں پہ رینویشن کافی ہی شامدار کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ جو سارے ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں لائٹنگز اور یہ ساری ان کی وائر انڈرگراؤنڈ ہے تو ایسا کچھ ہے یہاں پہ اور ادھر کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ شوز کے لیے سٹور ہے تو ابھی کچھ ایسا ہے یہاں پہ اور ابھی ہی ہیں ہم سٹیٹ بینک کے سامنے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ٹرولی کا رستہ ہے یہاں سے سیدھا اوپر اور سامنے ہی بہت سارے تیسٹوینج ہیں ایک ٹو بیک آپ دیکھیں تو ہمالیا کیفے ہے اور سیکلسٹ ریسٹورینٹ اور پیسٹی شاپ بھی یہاں پہ ہے اوپر اور دیکھیں تو چوکلیٹ روم تو آپ نے ان کے نام ضرور سنے ہوں گے اور ہم چل رہے ہیں ابھی اس رستے میں تھوڑا سا کنجسٹیڈ بے ضرور ہے جب ٹرافک ہوتا ہے تو یہاں پہ تو دیکھیں تو اور ادھر کی طرف ہے فلیٹس اور آئیے یہاں دیکھیں کیا ہی شاندار اور اس کا ریسٹلی ہی کچھ مہینے پہلے یہاں پہ یہ رکشہ سٹین کا رینوویشن کر کے آپ دیکھیں تو یہ بہتی چاندار بنا دی گیا ہے اور یہ یہ رکشہ یہاں سے لگے ہیں تو آئیے مجھے بھی ٹکٹ خریدنا ہے اور رکشہ سے چلیں گے تلی تل تو آئیے اس رکشہ یہ رکشہ ہے ہمارا تو اس رکشہ کا پرائز فرینس بہت زیادہ نہیں ہے اور دیس سٹین پر پرسن اس رکشہ کا پرائز ہے اور بس یہ تلی تل تک ہی چلتا ہے اور اس میں پانچ لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں تو ادھم تال پہنچ گئے ہیں ادھم تال مینز میڈل آف دے لیک اور یہ دیکھیں کافی سپیڈ سے دارے ہیں یہاں سے آج کے دن لیک کا بھیو ایسا ہے نینی تل پہ اور یہاں پہ ویدر آئیے میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں تو آپ کو میں یہاں سے ویو دکھاتا ہوں اور یہ ڈانٹ کے سامنے آپ دیکھیں تھوڑا تر ریسٹنگ پلیس ہے یہاں پہ اور یہاں سے نیندل کے لیے کا کافی شاندر ویو ہے اور یہ دیکھیں تو سامنے ہی بورٹ سٹینڈ ہے اور اس طرف اور یہ مالڈ روڈ ہے جس میں سے ہم ابھی آ رہے ہیں اور سامنے کی طرف جو اوچی مانٹین آپ کے نظر آ رہی ہے یہ بیچ ویچ سکرین میں یہ نینہ پیک ہے اور یہ نینہ رینج میں سب سے ہائیس مانٹین ہے اور ایدھر کی طرف دیکھیں تو یہ تھنڈی سڑک ہے اور یہاں آپ دیکھیں فیشز ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں کافی شاری فیشز ہیں یہاں پہ اور آپ سبھی سے میری بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ان کو کبھی کھانا مت دیجئے اور کیونکہ یہ بھوکی نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان کو روٹی بیڈ یا کچھ ایسے کھلاتے ہیں تو ان کا لائف سپین کم ہو جاتا ہے تو اس بات کو ذرہ سا دھیان دیجئے گا یہ بھوکی نہیں رہتی ہے ان کا کھانا پروپری لیک میں ہوتا ہے اور یہ ہی سے کھاتے ہیں تو پلیز ان کو کھانا مت کھلائیے گا تو یہ دیکھیں ایسا ہے یہاں سے ویو اور تلی تال ڈانٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ بس ٹینڈ ابھی ہوا کرتا تھا جس کا بھی رینویشن ورک چل رہا ہے تو دیکھیں تو یہ پورا ہی توڑ کر کے ابھی کافی سمیزے کچھ مہینوں سے اس میں کام چل رہا ہے اور ادھر کی طرف کچھ ایسا ویو ہے اور یہ ہے تلی تال ڈانٹ کا ایریہ اور سامنے ہی ہلوانی کی طرف سے یہاں سے بسس انٹری ہے شہر کی تین انٹری میں سے ایک مین انٹری یہ بھی ہے جہاں سے ہلوانی کی طرف سے آپ آئیں گے اور یہ رستہ یہاں سے بھوالی کی طرف کو جاتا ہے ابھی چلو تو آئیے اور سامنے ہی دیکھیں تو یہاں پہ بس ٹیشن ہے اور جو کہ یہاں سے بسس لگی ہیں ہلوانی کے لیے تو اسی بس میں مجھے بھی ٹریول کرنا ہے اور اس کا زیادہ کرایا نہیں ہے لازٹ ٹائم جب میں نے ٹریول کیا تھا تو ایٹی فائی روپیز ہلوانی کا کرایا ہے یہاں سے اور دیکھیں تو یہ رستہ سیدھے ہی ہلوانی کو جا رہا ہے تو کچھ بسس ابھی لگی بھی ہے اور کچھ جا رہی ہیں تو میں بس کے ماملے میں کبھی میں جلدوازی نہیں کرتا ہوں تب بھی ہر جو کہ ہر آدھے گھنٹے میں یہاں سے بسس چلتی رہتی ہیں اور اس میں کہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں مطلب اور دیکھیں تو دھیان دیں ہاں برطور نہ کریں اور اپنا آدھا گھنٹہ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ بس رکی ہے تو تو یہاں سے کچھ ایسا ہے یہ بس سٹیشن کا بھی اور وہ سامنے جو رستہ ہے وہ بھوالی کو جا رہا ہے تو آئیے بیوورس بیٹ گئے ہیں بس میں اور بس بھی پھولی ہے لگ بگ لگ بگ اور ونڈو سیٹ ملا ہے مجھے یہاں پہ اور چلیے چلتے ہیں اپنی یادرہ پہ اور رستے سے کچھ شاندارت بھی جو ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور چلیے ڈی простے چلیے ڈی موسیقی 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 جی ہاں حلدوانی اور آئیے سماعت کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہی پہ اور ایسے ہی دیکھتے رہیے آپ لوگ میرے ویڈیو اور بہت جلد ملوں گا اپنے نئے ویڈیو میں اور تب تک آپ سبھی لوگ اپنا دھیان رکھئے